اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال افریدی ہے میں ڈسٹنگویش نیشنل پروفیسر ایچ ای سی کا اور ساتھ ساتھ دین کالی افیزیشن سرجن اف پاکستان ہوں اور بیلر کالیج میں ایڈ جنگ پروفیسر بھی ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں جنرل اف پاکستان سائکیٹرک سوسائیٹی کا ایڈیٹر ان چیف ہوں ہر سال تیس مارچ کو عالمی دن منایا جاتا ہے بائی پولر ورلڈ ڈے یعنی عالمی دن جو کہ مزاج کے اتار چڑھاؤ کی بیماری کے سسلے میں ہے اور اس سال کا تھیم ہے کہ بائی پولر ٹوگیدر یعنی ان بیماریوں کے لوگ بائی پولر کے ساتھ ساتھ دینا اب اس سسلے میں یہ عرض ہے کہ بائی پولر ایسی بیماری جو تقریباً مردوں میں اور عورتوں میں یقصہ ہوتی ہے اور تقریباً دو اشارے آٹھ فیصد لوگوں میں ہوتی ہے خاص طور پر اٹھارہ سے انتی سال کے عمر میں اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں اس میں دو پہلی ہوتے ہیں مزاج کے اتار چڑھاؤ کی بیماری اس کو کہہ سکتے ہیں انہیں تھوڑا بہت مزاج میں اتار چڑھاؤ آنا تو نورمل ہے جیسے اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا آپ خوش ہو جاتے ہیں کوئی ڈانٹ دیتا آپ اداس ہو جاتے ہیں یہ جس طرح ایک درخت کی ٹینی میں اتار چڑھا ہوتا ہے ایسی ہی ہے اسی طرح سے ایک سمندر میں کی لہر میں اتار چڑھا ہوتا ہے یہ نورمل ہے لیکن یہی اگر تغیانی کی شکل اختیار کرے بہت اونچا ہو جائے اور پھر نیچے آ جائے یا پھر جس طرح درخت طوفان میں اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو ہم اس کو پھر بیماری کے زمرے میں لاتے ہیں اور جو تیزی والا سسلہ ہے جس کو ہمینیا کہتے ہیں جس میں جنون بھی کہہ سکتے ہیں اس میں بہت بندہ باتیں بہت کرتا ہے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے کہ میں دولت میں شورت میں ہر چیز میں میں آگے ہوں اس کی آداشت تیز ہوتی ہے نیند نہیں آتی نیند اس لیے نہیں آتی کی ضرورت پیش نہیں آتی انرجی بہت ہوتی ہے بہت سارے کام کرتا ہے اور ایک ساتھ کئی کام شامل کرتا ہے آپ نے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس کے مزاج میں جو ہے تیزی ہوتی ہے بہت خوش ہوتا ہے یا چچڑا ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ اگر کم از کم ایک ہفتے ہو تو ہم اس کو بیماری کے زمرے میں لاتے ہیں ہاں البتہ اگر اس کو داخلے کی ضرورت ہو تو ایک ہفتے سے کم پہ بھی یہ تشخیص ہو سکتی ہے اب یہ ہے کہ امریکہ میں جو کلاسفکیشن ڈی ایس ایم فائے اس کے تحت اگر ایک جنون کا یعنی تیزی والا مینیا کی کیفیت ہو جائے تو اس کو بائی پولری کہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اب اداسی والی کیفیت یا تو دیکھی نہیں گئی یا نہیں ہے تو آ جائے گی لہٰذا جو سمندر کی لہر فلک بوس ہوتی ہے وہ قدم بوس ضرور ہوگی یعنی اگر تیزی آئی ہے تو نیچے ضرور آئے گا تو لہٰذا وہاں پہ مینک اپیسوڈ لفظ نہیں ہے کوئی ڈیاغناؤسٹک انٹیٹی وہ ہر مینیا کو بائی پولر کے ذمعے میں لاتے ہیں جبکہ ورلڈ سیکیٹر کے سوسیشن کی کلاسفکیشن آئی سیڈی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر دو بار تیزی کے دور آنی آ جائے یا ایک تیزی کا ایک اداسی کا آ جائے یعنی مینیا اور ڈپریشن کا تو اس کو بائی پولر کہتے ہیں اور وہ مینک اپیسوڈ جس میں تیزی آئی ہو اداسی نہ آئی ہو تو اس کو بائی پولر نہیں کہتے تو اس میں یہ ایک اداسی کی کیفیت میں وہ تمام چیزیں جو ڈپریشن میں ہوتی ہیں مایوسی سب سے پہلے تو بندہ اداسی کی بات کرتا ہے سیڈنس اور اس کے ساتھ اس میں انرجی کی کمی آتی ہے اور دلچسپیاں کم ہوتی ہیں کپڑوں میں کتابوں میں اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے اتنی مایوسی ہوتی ہے کہ زندگی سے بیزاری کے خیالات آتے ہوں اور یہ کیفیت جب کم از کم دو ہفتے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈپریشن کا فیس ہے اور مینیا کی فیس اگر ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اب بائی پولر کے زمرے میں داخل ہو گیا ہے علاج بالجر کی طریقے یہ ہیں کہ خاص تو چونکہ یہ جین سے آتی ہے اس کی روکتہ ہم یہ ہوں گی کہ جو بائی پولر والے لوگ ہیں کوشش کریں کہ وہ خاندان میں شادیاں فش کزن نہ کریں اور کیونکہ پچاسی فیصد جو اس کا امکانات ہیں وہ وراثت سے ملتا ہے دیگر جو مسائل ہیں جیسے کہ منشیات کا استعمال خالتوں پر چرس اور بھنگ کا پینہ اور ساتھ ساتھ سٹریس ہو یا سونے میں پرابلم ہو یا اس طرح سے جو ہے وہ امکانات ہو سکتے ہیں اب علاج کیلئے ضروری ہے کہ پہلے تو ہم مریض کو اور کے گھر والوں کو آگہ ہی دیں کہ یہ جانبوز کر نہیں کر رہا ہے اس کے دماغ کی کیمیکل جو ڈوپامین ہے اور سروٹینین ہے وہ جنون کی حالت مینیہ میں زیادہ ہو گئے ہیں اور اداسی کی حالت میں کم ہو گئے ہیں تو لہٰذا اس کو بیلنس رکھنا پڑتا ہے تو اس کے علاج معالجے میں بھی ایسی ہے ہم مثال دیتے ہیں کہ اگر بجلی میں اتار چڑھا آتا ہے تو ہم اسٹیبلائزر لگاتے ہیں تو اس طرح مزاج کا اسٹیبلائزر جس کو موڈ اسٹیبلائزر کہتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں جو کہ لیتھیم کاربونیٹ ہو سکتی ہے یا والپرویٹر سوٹ ہو سکتی ہے اور آج کل جو خاص طور پر ایٹیپیکل انٹسائک آٹک کے وہ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقت پہ سوئے وقت پہ اٹھے ورزش کرے عبادت کرے دوائی لازمی کھائے ڈاکٹر کو چیک اپ کرائے تو بہت سارے امکان ہے کہ اس بیماری کو ہم روک سکتے ہیں اور اگر اس بیماری کی نہیں روکا گیا یا اس کے علاج نہیں کیا گیا ہے تو یہ مینیا میں تباہی مچا دیتے ہیں اگر کسی کے دارے کا سر برایا تو اس کو سب کچھ لٹا دیتا ہے گھر میں بھی اگر وہ ہے بہت خرچے کرتے ہیں ضرور سے زیادہ سخی ہوتے ہیں تو وہ پیسے لٹا دیتے ہیں تو بڑی کمپلیکیشن ہے اگر گاڑی چلا رہے ہیں تو بہت تیز چلاتے ہیں لہٰذا ایسے لوگ اگر ایسی سیٹوں پر بیٹھے ہوں جو فیصلے کرنے والے ہوں تو بڑے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو لہٰذا ہمیں آئیے ہم مل کر عالمی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور بائی پولر بیماری کو سمجھیں اس کی تشخیص کریں اس کا علاج کریں تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں یا شکست دے سکیں آپ سب کا بہت شکریہ اسلام علیکم